ریمیڈی ہے جگر کے بارے میں یعنی کہ لیور کے بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ ہیں جس کی ویسے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جیسے کہ ایک بیماری بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر پھیلتی جاری ہے جس کا کنفیوچن یہ ہے کہ لوگ اپنے میدے کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ فیٹی لیور ہے جس کی ویسے میدہ جو ہے نا صحیح کام نہیں کر رہا یا پھر آپ کے جو گال بلیڈر ہوتا ہے جس کو ہم پتہ کہتے ہیں اس کے اندر پتھری وغیرہ ہونی کی ویسے یا اس میں سوجن ہونی کی ویسے آپ کا میدہ خراب ہوتا ہے تو پلیز کبھی بھی میدہ خراب ہو تو فوراں طور پر پتے اور جو جگر ہے اس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے آپ کے میدہ خراب پتہ چلا کہ میدہی کا علاج کرتے جا رہے ہیں سالوں سال لوگ ہیں میرے اپنے آنکھوں کے سامنے کافی ایسے لوگ ہیں جو صرف میدے کا علاج کرا رہے ہیں اور یہ کنفرم نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پتے میں یا جگر میں اس کا صرف الٹرسانڈ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے اور ضرور کروائیں کریں آج میں جو ریمیڈی لے کر آیا ہوں یہ ہر طرح کے ہپیٹائٹس سی بی جو بھی ای ہے سب کے لیے اور ایک بیماری جو ہوتی ہے ہمارے پیلیا جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جگر کی خرابی کی ویسے اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کے یعنی کہ جگر کے تمام بیماری کے لیے بیسٹ اور سستی سی ریمیڈی ہے اور یہ اب اس کے جو ایسٹریک ہے یعنی کہ اس کا رس نکالا جاتا ہے اس سے جو ہے نا بہت ساری دنیا بھر میں ہیں جو ہے نا بڑے بڑی کمپنیاں اس کی میڈیسنز بنا رہی ہیں اس لیے کہ ایلوپیتک میں بیسکلی فیٹی لیور کی کوئی علاج صحیح مستقل علاج نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے اردو میں کہتے ہیں اونٹ کٹارا یہ دیکھ لیں کاتے دار ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے کافی کانٹے ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں ایتیاز سے آپ دیکھیں گے تو اس میں کافی سارے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ اس کو اونٹ کٹارا کیوں کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اونٹ جو ہوتا ہے کیمل جس کو کہتے ہیں اس کی یہ بڑا پسندیدہ خوراک ہے اونٹ کٹارا کانٹے دار ہوتا ہے لیکن جو اپنا اونٹ ہے اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے یہ آپ کو آج کل زرہ شورٹ بھی ہے مارکیٹ کے اندر پنساری کی دکان میں مل جاتا ہے بہت سارے پنساری کی دکان میں آج کل شورٹ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس لیے یہ زرہ شورٹ بھی ہے مارکیٹ کے اندر یہ لے لیں اور اس کا موٹا موٹا میں چاہوں گا کہ اس کا وہ بنا لیں اپنا چائی کی طرح جیسے ہوتا ہے موٹا موٹا دانے طرح وہ بنا لیں یا پھر اس کا پاورڈر بنا لیں اگر اچھی کالیٹی کا آپ کو مل جاتا ہے تو پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور اس کو آپ نے اگر پاورڈر بنا لیا ہے تو ایک چاہ کا چمچ صبح ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے اور ایک چاہ کا چمچ رات کے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے مستقل آپ نے اس کو تقریباً تین مہینے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو فیٹی لیور ہے یا جگر میں پرابلم ہے جگر خون نہیں بنا رہا یا پھر ہیپیٹیٹس ہے یا جو اپنا اور بیماریاں ہوتی ہیں جگر کی اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ یہ اس کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اور موٹا موٹا اگر کٹوا لیتے ہیں تو اگر اس کو آپ کو ڈر ہے کہ اس میں کوئی مٹی وغیرہ کنکر وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ اس کی موٹا موٹا کٹوا کے چائے کی طرح اس کی چائے بنا لیں دو کپ پانی میں اس کو ڈالیں اس کو بوائل کرنے کے بعد ایک کپ کر لیں ٹھیک ہے اور ایک کپ کرنے کے بعد ناسٹس سے ایک گھنٹے پہلے نارمل ٹمپریچر پہ ہو جائے گرم پینے کی ضرورت نہیں ہے نارمل ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ آپ نے روم ٹمپریچر پہ کر کے ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے اور رات کے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے ایک کپ آپ نے پینا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کا پارڈر بنا کر بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں طرح سے فائدہ ہے لیکن کم از کم پین مہینے آپ نے لگاتار اس کو استعمال کرنا اس کے بعد اپنا ٹیسٹ کروانا ہے تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کتنے پرسنٹ آپ کی پرابلم سہی ہوگئے اگر عادی ہو گئی یہ صحیح 50% صحیح ہو گئی ہے 70% صحیح ہو گئی تو اس کو مستقل اور تھوڑا استعمال کرنے تو جڑ سے جب تک ختم نہ ہو جائے اس کو چھوڑیے گا مت بس یہ میری ریکوئرس آپ سے ہے تو انشاءاللہ یہ ریسپی اور ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ بابائے موسیقا 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 موسیقا